بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکن بن گئے نہ رکنے والی تیزی اڑان یہ بتائیں گے وہ کون سا سٹاک ہو سکتا ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افریشل پریمیم گول پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چارہ ہے وائس محسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری فرائیڈے والے دن کی بائیسل کال ہیں جو ہم نے اپنے افریشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو دیکھیں کچھ سٹ تیزی ہے بڑے والیم لگ رہے ہیں اور مسلسل بڑھے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بہائنڈ خبریں اچھی ہیں اوپر سے تو آئی ایم ایف کی بھی اچھی خبر آگئی ہے جو کہ اس کو بھی ایک ٹرگر دے گی اور یہ جو سٹاک آج آپ کو بتانے والے ہیں یہ کافی اوپر جا سکتا ہے یہ کون سا سٹاک ہے جی یہ ٹیکنالوجی سیکٹر کہہ جی ایڈ لنک ایڈ لنک میں آپ ایک اچھی تیزی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بیسٹ خبر بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو پچیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں اس کو ٹیکنالوجی سیکٹر کے لحاظ سے وہ انہوں نے فسیلٹی دے دی ہے کہ آپ جو ٹیکنالوجی والے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں کمپنیوں کو کوائر کر سکتے ہیں ہمارا چینل ہوتوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن 4 منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں تو یہ ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے تو ایر لنگ جو ہے یہ کل آپ کو بہت اچھا زبردست قسم کا بریک آؤٹ تو دے چکا ہے ایک لمبی اوران مزید بڑھ سکتا ہے ہائی سائیڈ پہ جب جب بھی جائے آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں لوڈ سائیڈ پہ اس کو خریدتے رہیں اور اس کو ایک لونگ ویو کے اس آپ سے بھی رکھ سکتے ہیں آگے آپ کو یہ اچھا جو ہے گین دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمی شہداد اللہ حافظ